سب دوستو اور پیاروکو میرا سلام امید کرتا ہوں آپ سب خریت سی ہوں گے اور خوش ہوں گے میں ہوں آپ کا شیف سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بائٹ ویٹ سلیم اور آج ہم بنائیں گے میری بہت ہی فیوریٹ ایسپگیٹی پولونیز پولونیز ساوس ہوگی پاستی کو کیسے بوائل کرتے ہیں ساوس کیسے بناتے ہیں اٹیلینز کیسے بناتے ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ میرے پاس ہیں ایک کلو ٹوماٹر لال والے ان کے آپ نے اس طرح سے ہیڈ کاٹ کے ان کی د ساوس لگا لینا ہے اور یہاں پہ ہم ان کو کریں گے بیک آون کے اندر اور ایک ایک چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے بہت ہی باریکی کے ساتھ یہ روز روز ایسے آپ کو کوئی ریسپی نہیں بتائے گا اور جناب ایک ڈش میں میں نے یہاں پہ تمام ٹوماٹر لکھ رہے ہیں اور دو پلیسن کے چوے میش کر کے وہ اس کے اندر ڈال دیئے اور کالی مرچیں سابو جو ہے بلیک پیپر ہو وہ یہاں پہ ڈال دیں گے تھوڑی سی اسی کے ساتھ یہاں پہ چھٹکی بر نمک پرفیکٹ اور یہاں پہ چلا جائے گا جی آلیو آئل یہی اس چیز کو اس ساوس کو جو ہے وہ پرفیکٹ بنائے گا آلیو آئل اگر آپ کا بہت ہی اچھی قسم کا ہو اچھی کالیٹی کا ہو تو کیا ہی بات ہے میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں آلیو آئل ایکٹرو ورزن اور دیکھیں آلیو آئل ڈالنے کے بعد کیا ہی شائن آیا ہے اور ڈش شماری اب جائے گی جی آون کے اندر تیس منٹ کے لیے اور دو سو ڈگری پہ پری ہیٹ ہے میرا آون اور اس کو ہم یہاں پہ تیس منٹ کے لیے پکائیں گے بیک کریں گے اور یہ وہ تمام سبزیاں ہیں جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے استعمال کرنی ہے چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف ٹوماتو ہمارے بیک ہو رہے ہیں اور ہم باقی کام نبٹاتے ہیں یہاں پہ آلیو آئل لے لیا اور اسی کے ساتھ یہاں پہ چھوپڈ آنین ایک سو پچاس کرام ایک بڑے سائز کا پیاس تھا میں نے چھوپ کر لیا اور اس کو یہاں پہ ڈال دیا اپنی اس آس پین کے اندر اور اس کو ہم یہاں پہ ہلکا سا کریں گے سٹھر اور اسی کے ساتھ یہاں پہ ڈال دیں گے چھوپڈ گارلک ایک ٹیبل سپون کے برابر پرفیکٹ کیا ہی بات ہے اور تیس سیکنڈ کے لیے آپ نے یہاں پہ ان دونوں چیزوں کو سٹھر کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے بھوننا نہیں ہے اور یہاں پہ ایک ٹی سپون کے برابر بلیک پیپر کرشڈ کٹی ہوئی ہونی چاہیے پاودر اس میں نہیں چلے گا اس بات کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے جو چیز ہم لوگ کہتے ہیں شیف لوگ اس کے پیچھے کوئی مہتر ہوتا ہے کوئی سٹوری ہوتی ہے اور جناب یہاں پہ اب ڈال دیں گے گاجر وہ بھی چوپ کی ہوئی تھی ایک سو پچاس کرام کے تقریب ان قریب تھی اور ہم ان ساری چیزوں کو سٹھر کرنے کے بعد ڈال دیں گے اس کے اندر آریگانو اور یہاں پہ ڈال دیا بیف منس یعنی کہ بیف کا کیمہ آدھا کلو کے قریب پرفیکٹ اور اگر آپ کا کیمہ جو ہے وہ 85% میٹ ہو اور 15% فیٹ ہو تو کیا ہی بات ہے اور اپنے ہی پانی میں آپ نے اس کیمے کو خوشک کرنا ہے بھوننا ہے اور کوئی بھی آپ نے ایک بھوند بھی اس میں نہیں ڈال لی اور دیکھیں جی 30 منٹ یہاں پہ ہو چکے ہیں اور دیکھیں ہمارے ٹیماتر واؤ زبردست بیک ہو چکے ہیں کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے ایک طرف ہمارا کیمہ بن رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری سوس جو ہے وہ بن رہی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی ذرا لک دکھاتا ہوں اور اس کی سکن جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے یہاں پہ ایزی اتر جائے گی اور ٹیماتر جو ہے ہمارے جو ہے اچھی طرح سے گل چکے اندر دکھیں یہ دیکھیں بلکل سافٹ جوسی اور اس کی بیس میں آپ کو پانی نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت ہی زبردست اس کے جو جوسیز ہیں ٹیماتر کے وہ بھی اس کے پیندے میں آ جکے ہیں نکل گئے اور اس کو اس طرح سے کر کے آپ نے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں سکن لیس کر لینے اور یہ دیکھیں کیا ہی بات ہے زبردست اور اب ان ساری چیزوں کو یعنی کہ جو فلیور سا اور جو جوسیز بچے ہم نے ایک باؤل میں ڈال کے اس کو کر لینے ہیں گرائنڈ گرائنڈ ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ بس سب چیزیں جو ہیں وہ حل ہو جائیں آپ نے بلکل ہی اس کو پیسٹ نہیں بنا دینا بس اس طرح سے دردرہ سا آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اور کیما بھی جناب یہاں پہ بھون چکا ہے بیس منٹ مجھے ہو گئے تھے اس کو بھونتے ہوئے بلکل ٹرائ ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکی ہے اب یہ وقت ہے کہ ہم اس کی جو پیوری ہم نے بنا کر رکھی تھی ٹیماتروں کی گرائنڈ کر کے وہ ہم ساری کی س ساری اس میں ڈال دیں پرفیکٹ اس کو یہاں پہ مکس کریں گے اور پانی ڈال دیں گے تقریباً دو گلاس کیا ہی بات ہے اور فلیم یہاں پہ میں اپنا کر لوں گا بلکل لو لو فلیم پہ آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے سوا گھنٹے کے لیے پکانا ہے اور بیش بیش میں آپ نے اس میں چمچ چلاتے جانا ہے تاکہ اس کا جو بیس ہے وہ چپ کے نہیں کیا ہی بات ہے یہاں پہ ڈال دیں گے زکینی چاپ پرفیکٹ ایک میڈیم سائز کی زکینی تھی میں نے چاپ کر کے ڈ کیونکہ ویجیٹیبل کے ساتھ اس کیمے کا بہت ہی اچھا جو ہے وہ ٹیسٹ نکل کے آئے گا اور یہاں پہ میرے پاس تھی شملا مرچ وہ بھی ایک میڈیم سائز کی اس کو میں نے چاپ کر کے یہاں پہ اس وقت ڈال دیا اور اب باری ہے جی اس چیز کو سننے کی یہ میرے پاس ہے سن ڈرائی ٹرمیٹو پیسٹو بہت ساری چیزوں کا یہ مجبور ہے کسی وقت میں ایک ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو سن ڈرائی ٹرمیٹو پیسٹو بنانا سکھاؤں گا تو یہ وہ پیسٹو ہے جو آپ اگر ڈال دیں گے اپنی سوس میں تو آپ کی سوس جو ہے وہ بہت ہی بڑیہ بنے گی اور یہاں پہ اس کے بعد ٹیمیٹو کیچپ دو ٹیبل سپون کے قریب پرفیکٹ اس سے زیادہ آپ نے ٹیمیٹو کیچپ اس کانٹیٹی میں نہیں ڈالنا کیونکہ آدھا کلو کیمہ ہے ایک کلو ٹیماتر ہے تو اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے وہ کیچپ کافی ہے نمک چلا گیا تھا اس کے اندر بلکل ہلکے ہاتھ سے میں نے نمک ڈال دیا پرفیکٹ کیا ہی بات ہے اور اس کو ہم اب یہاں پہ کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے سوا گھنٹے کے لیے پکائیں گے اور اب یہاں پہ کریں گے پاستہ وائل یعنی کہ سپگیٹی اور نمک ڈال دیا اور تھوڑا سا ڈال دیا اس میں آئل پرفیکٹ اور یہ میرے پاس ایک پیکٹ ہے سپگیٹی کا کوئی بھی کسی بھی قسم کی سپگیٹی جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور ضرور نہیں سپگیٹی کے ساتھ آپ اس سوس کو بنا سکتے ہیں اس پاستے کو بنا سکتے ہیں آپ کسی بھی شیپ کا کسی بھی رنگ نسل کا پاستہ جو ہے آپ لے سکتے ہیں ساتھ سے آٹھ وینٹ میں نے پاستے کو بوائل کیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو سٹین کریں گے اور تھنڈے پانی سے فوراں سے پہلے آپ نے اس میں چتہ بھی اس کا سٹوج ہوگا وہ آپ نے نکال لینا ہے پرفیکٹ اس طرح سے کر کے اس کے دو فائدے ہیں ایک تو پاستہ آپ کا چپ چپاہٹ جو اس میں ہوتی ہے وہ نکل جائے گی اور اگر آپ اس کو فوراں تھنڈا کر لیں گے تو یہ مزید گلے گا نہیں یہ اور جناب ہماری یہاں پہ سوس ہو چکی ہے بلکل ریڈی ایک گھنٹے کے قریب اس سوس کو میں نے پکا لیا تھا اور پرفیکٹ کی دیکھیں اور اب میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا اس کو سرف کرنے کے اور اس کو بنا لیں گے پان میں سوس ڈالی اور کرش ڈال دی پرمیزان چیز اسی کے ساتھ ہم نے پاستے کی ایک سرونگ جو ہے وہ ایک پلیٹ کے سرونگ میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں اور اس کو ہم یہاں پہ اچھے طریقے سے کریں گے سٹر یہ سوس اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس کے اندر اور بھی ڈال سکتے ہیں کیونہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا د ہردرا سا ہے بلکل باریک نہیں ہے اور باریک ہونا بھی نہیں چاہیے اور ہم اس کو اب یہاں پہ کریں گے سیٹ پلیٹ کے اندر جو ریسٹرونٹ سٹائل ہے وہ میں آپ کو اس کی سرونگ بتا رہا ہوں اور اس کے ٹاپ پہ پھر ڈال دیں گے کرش پرمیزان چیز اور اس کی ٹاپ پہ چلا جائے گا یہ فریش بیزل ہونے چاہیے میرے پاس یہاں پہ منٹ ہے تو میں نے منٹ کو استعمال کر لیا تھوڑا سا آلی ویل تین سے چار ڈروپس اور پس یہ ہماری ایک سرونگ ہوئی سپگیٹ بولانیز کی اب چلتے ہیں جی جو دوسری جو ہے سرونگ وہ کیسے کی جاتی ہے وہ بھی دیکھے گا آپ اور یہاں پہ پاسٹا آپ کا گرم ہونا چاہیے ایک پلیٹ میں آپ نے سیٹ کر کے رکھ لیا اور اس کے سینٹر میں تھوڑی سی بنا لیں گے ہم جگہ تاکہ اس کے اندر ہم ڈال دیں ساوس ساوس اور پاسٹا آپ کا اچھا خاصا گرم ہونا چاہیے اور آپ نے یہاں پہ ساوس ڈال دی بھرکے اور اس کے ٹاپ پہ یہاں پہ فریش کارینڈر اگر پاسٹ لے ہو تو کیا ہی بات ہے اور اس کے اوپر چلا جائے گا جی خرش پرمیزار پرفیکٹ بہت ہی عالا یہاں پہ زبردست پاسٹا جی رینڈی ہو چکا ہے سپگیٹی بولانیز دونوں طرح سے میں نے آپ کو بتائی چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں ملتے ہیں کسی اور بہت ہی بہترین ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اللہ حافظ و نگے پان موسیقی